اسلام علیکم دوستو مانشاءاللہ سے مانشاءاللہ سے ایک بہت اچھی نیوز آئی ہے ابھی بریکنگ نیوز دوکہ آئی ہے یوی دبائی کی ای ویزا کے مطلق اور بتانا چاہوں کہ یہ پاکستان میں انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کال دیا کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان میں کیا کلنے جا رہے ہیں کہ تو یہ دوست یہ نیوز سنیں گے انشاءاللہ سب کے سب دوست خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ نیوز ہی ایسی ہے لیکن سننے کے بعد ہر بندہ خوش ہو جائے گا شپیسی وہ سب دوستو دبائی یوی کے اندر آنا چاہتے تھے ان کے لیے کہ بہت بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے تو پاکستان اور یوی کی حکومت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے نیوز میں جانے سے پہلے وہ سب ہی تو چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبکرائب کا لینا کہ فیٹر میں بھی کوئی نیوز اپ ڈیٹ ہی ہوئی کی یا پاکستان کا مطلق کوئی بھی آدھی ہے ویزوں کے مطلق یا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں اب تک پچھا سکوں پاکستان میں جلت ای ویزا کی صورت فرام کلنے کا اعلان زلات کے مطابق پاکستان میں متحدہ عرب امرات کے صفیر حماد عبد الرحیم سلیم ارغابی نے وزیر اعظم پنجاب سلطار عثمان بلدہ سے ملاقات کی جس میں بہمی درجزبی کے عمول پر تبدرہ خیار کیا گیا ملاقات کے بعد وزیر اعظم سیکٹریر سے علامیہ میں جالی کیا گیا علامیہ کے مطابق دونوں ملک مختلف شعبوں میں شرمایہ گاری میں درجزبی رکھتے ہیں امراتی صفیر کی جانب سے تعمیرات اور صحت کے صحبے میں سرمایہ کاری کی خواہیت کا اظہار کیا گیا ہے اس حوالے سے وزیر اعظم پنجاب عثمان بلدہ نے اپنے جاری کلتہ بیان میں پرادہ اسلامی ملک سے طریقی طلقات کو سرائیا انہوں نے ریور راوی متحدہ عرب فرنٹ اور وائرنٹ پلیسر میں متحدہ عرب امرات کے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی ضعویٰ دیتے ہوئے گا کہ مزگولہ صبح میں سرمایہ کاروں کے لیے بہترین موقع موجودہ ہیں وزیر اعظم نے اپنے بیان میں قضاوی سٹیجنم کنیجی فائیو سٹار ہوتر کے نویز سناتے ہوئے گا کہ اینڈا ٹیم میں اسی فائیو سٹار ہوتر میں ٹرائیں جائیں کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقتماعات اٹھا رہی ہے سرمایہ کاروں کو بہترین صورت فرام کی جا رہی ہیں جبکہ اس حوالے سے این او سیز کے امر کو بھی اسحان بنایا جا رہا ہے اس کے راوہ نیوز کی مزید تفسیر اور ہمارے کام کی نیوز اس موقع پر امراتی صفیر وزیر اعظم شنجاب کو جولستان ڈریزر ریری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے کمیاب انکار پر مبارک بات پیش کلتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اچھے ترسکرز کو برگرار لکھنے کے لیے ایسے ایونٹ اہم قردار عطا کر رہے ہیں انہوں نے کریڈرکٹ میچوں میں بہترین سکورٹی انتظامات کے عمر کو بھی کابلے سزا کرال دیا ہے امراتی صفیر نے مزید کہا کہ وہ اسی ایک نیان مبارک نیان کی جانب سے پاکستان کے لیے نیک خواہش رایت کا پرام لائے ہیں انہوں نے متحدہ عرب امرات کو سرمایہ کاری کی دعوت دینے پر شکریہ دا کلتے ہوئے کہ کہ امراتی حکومت مختلف شبہ جات میں پیمی دعوت کو فروغ دینے پر یقین لگتی ہے انہوں نے امراتی کاملیوں کی جانب سے اس پیسے ایک نامک یون میں کسیز سرمایہ کاری کا اندیہ بھی دیا ہے اس کے علاوہ امراتی صفیر نے جلد لہول میں متحدہ عرب امراتی کا ای ویزا سنٹر کھولنے کا اعلان کیا جو دوستو سب سے اچھی نیوز ہے وہ اینڈ پہ ہی ہے اس نیوز کے لیکن یہ سب ہمیں دوستوں کے لیے معاشرہ سے اچھی نیوز ہے ہو سکے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں ای ویزا سنٹر پکسٹان